بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خوف و حراس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اس میں بہت سا خوف میں مبتلا کرنے میں جو اہم کردار ہے وہ سوشل میڈیا ادا کر رہا ہے سوشل میڈیا پیسی جو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں جن سے لوگ بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ کہیں وہ کرونا کا شکار نہ ہو گئی ہیں کیونکہ اس کی علامات اس سے ملتی جلتی ہیں لیکن یہ کرونا نہیں ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا بیماری ہے اور اس کے اسباب کیا بنے یہ کیوں ایک دم جو ہے پاکستانی اس میں مبتلا ہونے لگے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور اس سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے کونسی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو کر کے ہم جو ہے خود اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کر سکتے ہیں تو ناظرین اچانک دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ناک میں سے اچانک خون بینا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ خون نہیں ہوتا کچھ لوگ اسے شروع شروع میں مطلب اسے نقسیر پھوٹنا کچھ لوگ کہہ رہے تھے لیکن یہ نقسیر پھوٹنا نہیں ہے نقسیر پھوٹنے کی صورت میں بہت زیادہ خون بینا ہے لیکن یہ خون رشتا ہے اور مسلسل نہیں رشتا ہے کبھی کبھا رشتا ہے کبھی بند ہو جاتا اور کبھی پھر شروع ہو جاتا ہے اچھا ناظرین اس کے ساتھ ایک اور چیز جو اس کی دوسری علامت ایسے لوگوں میں جن کی ناک سے خون رشت رہا ہے ان میں جو دوسری علامت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ انہیں کرنٹ محسوس ہوتا ہے وہ کسی چیز کو آت لگائیں کسی لوہے کی چیز کو اکثر اوقات کسی پلاسٹک کی چیز کو چھونے سے بھی انہیں شدید کرنٹ محسوس ہوتا ہے اور یہاں تک کہ انہیں باقاعدہ اس کا کوئی جو جیسے سپارک ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے شدید کرنٹ محسوس ہوتا ہے اور ان کی سکن وہاں سے باقاعدہ وہ تھوڑی سی ڈیمج ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کی جن میں یہ کرنٹ کی کا معاملہ بہت شدت اختیار کر جاتا ہے اچھا زیادہ پشاور میں ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے آئے کہ جن میں اوپر اڑنے والے کمبل سے جو ہے لوگوں کو کرنٹ محسوس ہوا اور وہ بہت زیادہ خوف و حراس میں لوگ مطلع ہو گئے ناظرین اس بیماری کا جو شدید ترین حملہ ہے وہ اسلام آباد کے اسلام آباد راول پنڈی کے رہنے والے لوگ اور خیبر پختونخواہ کے جو لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ ہوا اور لاہور میں بھی اب تقریبا ہر ڈاکٹر کے پاس بیسیوں کیسز ایسے آ چکے ہیں جن میں ناک سے خون بینے کی شکایات موجود ہیں اچھا اب ایسے مریض کی جو مکمل علامات جو اس میں ظاہر ہوتی ہیں نمبر ون کے اس کی ناک سے خون بیتا ہے نمبر دو اس میں اچھا اس میں کچھ پوشیدہ علامات بھی ہیں جس کا مشاہدہ وہ آدمی نہیں کر سکتا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ ان سے احتیاط کی جا سکے اچھا ناظرین اس میں یہ کہ ایک آپ کو ہم نے بتایا کہ ناک سے انسان کی ناک سے خون بینا شروع ہو جاتا ہے نمبر دو اسے کرنٹ محسوس ہوتا ہے مختلف چیزوں سے نمبر تین اسے معمولی بخار ہوگا ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریٹ کے قریب جسے عام طور پر آدمی محسوس نہیں کرتا ہے لیکن اس بخار کی وجہ سے اسے ریڈ کی ہڈی میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور اگر اس طرف توجہ نہ دی جائے تو وہ چیز بڑھتے بڑھتے انسان کی موت پر بھی منتج ہو سکتی ہے تو یہ بیماری اس وقت بہت زیادہ عام ہو چکی ہے اور اس کے اسباب کیا یہ کیوں کر پیدا ہوا کہ کچھ عرصہ قبل سعودی عرب میں ریت کا ایک توفان اٹھا تھا جو آسمان پر کئی دنوں تک موجود رہا جو آہستہ آہستہ ختم ہو گیا پھر خبریں آئیں کہ وہ ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد اچانک تیز ہواوں کا سلسلہ شروع ہوا کراچی میں ہیٹ ویو آگئی اور ہیٹ ویو میں اس وقت کراچی کا جو درجہ رارت فورٹی فورٹی فائب کے قریب چلا گیا اور جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت تیز ہوایں چلتی ہیں اب وہ جو ریت کا توفان تھا وہ گرد آہ آلود ہوایں آہ اس وجہ سے آہ گرد کے آمیزشن ہواوں میں ہوئی اور وہ ہوایں زہریلی اس قدر زہریلی ہو گئی کہ وہ جو جس آہ شخص کے ساتھ بھی سانس کے ذریعے وہ اس کے اندر گئیں اسے اس بیماری کا شکار کیا لیکن ہر کسی کو کہ کرونا میں ہم امیونیٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے وہ کرونا کا شکار نہیں ہوتا اسی طرح ناظرین اس میں بھی ایسا ہے کہ امیون سسٹم آہ کا شاید اتنا عمل دخل نہیں ہے لیکن اس میں ان ہواوں نے کیا کیا ان یہ خوشک ہوایں تھیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن قبل مطلب میں اگر لاہور کی بات کروں خیبر پختون خواہی اسلام آباد کی بات کروں تو آپ نے رات کو سوتے ہوئے محسوس کیا ہو کہ آپ کے دروازے بجھنے شروع ہو گئے آپ کی کھڑکیں بجھنے شروع ہو گئیں تیز ہم آئیں تیز طوفان کہ جب ہم نے صبح اٹھ کے دیکھا تو گھر گرد سے بھرا ہوا ہم نے پایا مین کے آنڈی چلی ہوتی ہے جیسے نا جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ آنڈی چلی ہے رات کو اور یہ آگر یہ زہریلی ہوایں اور خوشک ہوایں جن میں نمی آہ جو نہیں تھی یہ خوشک ہواوں کی وجہ سے ہمارے جس میں بھی نمی کی مقدار ختم ہو گئی اور آہ نمی کم ہونے کے باعث آہ یہ چیز پیدا ہوئی کہ ہمیں آہ ناک سے خون اب نمی کم ہونے کے وجہ سے ناک سے خون پہنے کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ناک کی پچھلی طرف وینز ہوتی ہیں بہت باریک وینز ہوتی ہیں اور وہ ان میں تراوٹ رہنے چاہیے اور اللہ تعالی نے ایک بڑا پیارا سسٹم بنایا ہے کہ انسان کو ناک میں نماز کے دوران پانی ڈالنے کا جو حکم دیا یہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ جتنے بھی عقامات اللہ تعالی کے وہ انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں اور یہ نماز کے دوران وضو جب آپ کرتے ہیں تو وضو میں ناک میں جب آپ پانی ڈالتے ہیں تو وہ اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ناک کی ہڈی اور وہ وینز میں تراوٹ رہتی ہے وہ تر رہتی ہیں جس سے آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوتی ہے اچھا اب یہ خوشکی کے وجہ سے وہ وینز پھٹ جاتی ہیں اور وہاں سے خون رشتا ہے تو ناظرین اس کا علاج ہم اب آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ایکسپرٹس میں جب یہ بیماری عام ہوئی تو ایکسپرٹس کی آرہ بھی سامنے آگئیں اور انہوں نے بہت سی ایسی باتیں بتائیں جن سے ان چیزوں پر قابل پائے جا سکتا ہے اچھا ناظرین اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو آپ کو تین چیزیں بتائیں گے اچھا اب الیکٹرک نمی کم ہونے کی وجہ سے انسان کے جسم کا سمجھ لیں کہ بیلنس خراب ہو چاہتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت ترین حکمت کہ جسے وہ کہتا ہے نا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اور پھر نک سک سے درست کیا جو وہ اپنے آپ کو باری اور مصور کہتا ہے یہ چیز اب پتہ چلتی ہے جب یہ چیزیں جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے تو پھر ہمیں اس کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے تو یہ اس نے انسان کو تخلیق کیا بنایا اور پھر نک سک سے درست کیا اور یہ اب دیکھیں چھوٹی سی چیز ایسی آتی ہے کہ جسے انسان کا صرف توازل خراب ہو جاتا ہے اور جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا ہے اسے کرنٹ لگتا ہے اور شدید کرنٹ لگتا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے ہاتھوں پہ باقاعدہ کرنٹ سے جیسے کرنٹ لگے اور سراخ ہو جاتا ہے انگلی پہ جگہ سیاہ ہو جاتی ایسا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے تو یہ ایک الگ چپٹر ہے کہ کرنٹ کیوں لگتا ہے کرنٹ جو ہے یہ بلکل جیسے دنیا میں وہ ایٹم ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں محل آپ کا نیوٹران ہے پروٹان ہے الیکٹران ہے ان کی ایک برابر تعداد ہوتی ہے نیوٹران تو نیوٹرل ہے پروٹان اور الیکٹران کی تعداد برابر ہوتی ہے جب ان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے نا تو پھر چارج پیدا ہوتا ہے یا پوزیٹیو چارج آ جائے گا یا نیگٹیو آ جائے گا تو یہ ایک الگ چپٹر ہے پورا جو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ کرتے ہیں کہ کرنٹ جو لگتا ہے انسان کو بغیر کرنٹ کے یعنی بغیر کرنٹ کے کرنٹ کا لگنا آپ بجلی کو نہیں آپ چھو رہے ہیں آپ اپنے لکڑی کی چیز پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کے جو دوسرے انسان کو چھوٹے ہیں تو آپ کو کرنٹ لگ جاتا ہے اچھا اس پہ الگ بات کریں گے اب اس کی ہم احتیاطی تدابیر جو ایکسپرٹ سے ہمیں بتا دی ہیں کہ یہ تو خوش کھوائیں چلیں جن میں نمی نہیں ہے اس نمی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم میں بھی نمی کی مقدار کم ہو گئی ہے اچھا اب اس کے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج سب سے زیادہ جو ایکسپرٹ سے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ زیتون کا تیل اگر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے اندر لگائیں ناک کے اندر زیتون کا تیل لگائیں اگر وہ نہیں ہے سرسوں کا تیل لگائیں ویزلین لگا سکتے ہیں گلیسرین کا استعمال کر سکتے ٹھیک ہے اور پانی بے تہاشا پی ہیں جتنا پی سکتے ہیں اپنی کپیسٹی سے زیادہ پانی استعمال کریں اور اگر او آر ایس میلا پانی آپ استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ آپ کے جس میں جو کمزوری آپ کو ہو گئی ہے اس میں وہ آپ کی نمکیات بھی پورے ہو جائیں گے اس سے تو یہ اچھا ماسک لازمی استعمال کریں کیونکہ ہوا میں گرد موجود ہے گرد آلود ہوائی ہیں زہریلی ہوائی ہیں جو آپ کو انفیکٹ کر سکتے ہیں